کینیڈا کے شہر کلگری میں سردار خالد ابراہیم کی یاد میں تازیتی اجلاس منقض ہوا جس میں کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی تفصیلات ندیم تفیل کی اس ریپورٹ میں کلگری میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے مقامی ہال میں سردار خالد ابراہیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تازیتی ریفرنس کا انقاد کیا جس میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی پروگرام کے ارگنائزر رکن عرفان اسحاق سمیت دیگر مقررین نے مرہوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اصولی موقف اور سیاست کے بے تاج بادشاہ تھے یہ ایک ایسے امیلے تھے نائنٹین فوری سیون سے لے کے جس نے آئی تک سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کی بات کریں گے لیکن یہ واحد امیلے تھے ازاد کشمیر کے اندر کہ عوام کے حقوق کی خاطر دو دفعہ اپنی سیر چھوڑ دی تھی جن پہ اربون اور کربون رالر لوگ لگاتے ہیں ہمارے درمیان ایک ایسا شخص چالیس سال تک سیاست میں اصولوں کی بنیاد پر جدوجہد کرتا رہا اور کبھی بھی تمام تر اپرچینیٹیز اور آفرز انہیں کے باوجود اقتدار کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا خالد عمرہم صاحب ہماری سیاست کے وعانمال ستارہ تھے جو ہم سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے انہوں نے سیاست میرڈ اور عدل کے لیے بہت بڑا قوم کیا ہے اپنی ریاست کے لیے اپنے عوام کے لیے انگنت ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو ستیوں تک مٹائی نہیں جا سکتے انہوں نے حق کی خاطر عوام کے فنڈامنٹل رائٹ کی خاطر ہمیشہ اقتدار کو تھوکر ماری عوام کے حقوق کی بات کی خالد عبراہیم آزاد کشمیر میں ریاست جمع کشمیر میں پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تھے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہیں ہی پاکستانی ہم ہیں ہی پاکستانی اور ہمارا جگریفیا ہمارا کلچر ہماری ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں پاکستان کے لیے ہم نے سب سے بڑی قربانی دیئے اور خالد عبراہیم کی موت سے پاکستان ریاست پاکستان آزاد کشمیر میں اور ریاست جمع کشمیر میں ایک بہت بڑے وکیل سے محروم ہو گئی ہے مکررین کا کہنا تھا کہ خالد عبراہیم کے سیاسی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے کشمیر کے عوام سردار خالد عبراہیم کی وفات سے حقیقی رہنما سے محروم ہو گئی ہیں تقریب میں سردار خالد عبراہیم کی سیاسی زندگی سے متعلق دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی کامرہ ٹیم کے ساتھ ندیم توفیل، نانچی جو نیوز، کالگری، کانیدا